تو سب کسی کو اپنی بات رکھنے کا عدیقار ہے لیکن اپنی بات رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کریں جو دیش کے حط میں نہیں ہے لال کلے پر جو ہوا وہ نندنیے ہیں سب کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسی بات کریں جو دیش حط میں نہ ہو یہ کہنا ہے بیہار کے سی ایم نتیش کمار کا مہاتمہ گاندی کی پنی تھی پر نتیش کمار سے دلی میں 26 جنبری کے دن لال کلے پر ترنگے کے اپمان کو لے کر سوال پوچھا گیا تھا ایک بار پھر سنیے نتیش کمار نے کیا کہا یہ تو سب کسی کو اپنی بات رکھنے کا عدیقار ہے لیکن اپنی بات رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کریں جو دیش کے حط میں نہیں ہے گن تنتر دباس پر کسانوں پر نشانہ سادنے والے نتیش کے بیان پر بپکش کی بھی پرتکریہ آئی تیجس بھی بولے نتیش کمار خود کٹ پتلی ہیں وہ کیا بولیں گے نتیش کمار نے آج کہا ہے کہ جو کچھ ہوا لال کے لیے پر وہ صحیح نہیں تھا اپنی بات رکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیش کے ویرود میں کچھ کریں نتیش جی کیا بولیں گے بچارے کٹ پتلی ہیں ان کا تو اب ریبوٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے کنٹرول تو اب چاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے نہ کر سکتے بات کو سمجھنا چاہیے لال کلے پر جو ہوا کون تھا وہ کون چڑھا وہ بھاگا کیوں پھر وہاں سے تو کہیں نہ کہیں سے دو مہینے سے کیا ہو رہا تھا دو مہینے سے شانتی پونھ دھنگ سے ابھی بھی کسان جو ہے اور کسانوں نے سنگٹھوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کا کوئی لینہ دی نہیں تھا لال کلے سے تیجو سبی کے ساتھ جھارکنٹ کے کرشی منتری بادل پتر لیک نے کہا کہ میں راستر پتی اور سی جے آئی سے دلی ہنسا کی نیایک جانچ کربانے کی مانگ کرتا ہوں میں ایک بات کہوں دلی کی بات میں ایک منٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کسان ساٹھ دینوں تک آندولن کرتے کرتے سیکڑوں سہادتیں دیتے ایک پرندے کو نہیں مارا اچانک وہ بھیڑ ہنسک کیسے ہو اٹھا میں ماننی راشپتی مہودے سے اور چیف جشتیس آب انڈیا سے مانگ کروں گا کہ اس کی نیایک جانچ کریں اور جو دوسیا اس کو سجاد ہیں جھارکھنڈ میں کوئی بھی گھوٹنے کی ساجی سرچی ہے اس کی بو اس میں آتی ہے اس کی نیایک جانچ ہونی چاہیے دلی میں گنتنت دیبس کے دن ترنگے کے اپمان کی گھٹنا کی جتنی آلوچنا کی جائے اتنی کم ہے تاکہ ایسا کام کرنے کی کسی کی ہمت نہ ہو آپ کو بتا دے کہ کسان آندولن میں شامل پنجابی سنگر دیپ شدو پر یوہوں کو بھڑکا کر اس گھٹنا کو کربانے کا ساتھ ہی انہوں نے فیس بک لائی میں سکھ پند نشان صاحب فیرانی کی جمعیداری بھی لی تھی پٹنا سے اتھا کر سنگھ بیہار تک